مسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 راستہ یہاں پہ انڈن اگر ایک واحد راستہ انڈن کنسٹرکشن ہے تو پھر یہ کنیکشن تو ٹوٹ جائے گا اب اس کے لیے جو آلٹرنیٹ روٹ ہیں ان پہ کام کیا جا رہا ہے اور جو بھی شمالی لاہور جانا چاہ رہے ہیں ان کو ایک لمبا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے یعنی وہ منارے پاکستان سے گھوم کے پھر شمالی لاہور میں آتے ہیں یا ان کو کنال روڈ کا سہارا لینا پڑتا ہے آپ نے کہا کہ منارے پاکستان سے گھوم کر آنا پڑتا ہے جن کو شمالی لاہور سے سینٹر لاہور اینجر ہونا ہے تو زین یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنرل الیکشن دو ہزار اٹھارہ جو کہ جلائے کے مہینے میں ہوئے تب سے اب تک شہر لاہور ایک الچرنیٹ روٹ کے اوپر چل رہے ہیں شہر لاہور کے جو باسی ہیں مدیحہ اب اگر کہیں کہ یہ بزار سرکار کی غفلت ہے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک وقت میں شہر کے جو تمام داخلی اور خارجی راستے ہیں وہ اپنے عوام کے لئے بند کر دیئے ہیں اور جو شہر کے اندر داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کو بھی بلوک کر دیئے ہیں ملتان روڈ ٹھوکر نیاز بیک سے آپ نے اگر شہر میں آنا تو وہاں پہ تعمیراتی کام ہو رہا ہے اگر آپ نے شیخ پورا اور شرک پور سے آنا ہے سگیاں پول کی طرف سے تو وہاں پہ تعمیراتی کام ہو رہا ہے اگر آپ بابو سابو سے بند روڈ کے ذریعے شہر میں آ رہے ہیں تو بابو سابو کے مقام پر تین تین فٹ گہرے گڑے ہیں اور اب آپ نے شہر وسطی لاہور سے شمالی لاہور میں جانا ہے تو وہ انڈر پاس پہ کام ہو رہا ہے یہاں بے زین میں آپ سے قطع کلامی کے لئے معذوہ چاہتی ہوں مزید بھی ڈیٹیلز میں نے آپ سے ابھی لینی ہے لیکن شہری اس بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے شہریوں سے جانتے ہیں ایک موریا پل اس کے تعمیراتی کام تو ہو رہا ہے لیکن یہ جلس جل ختم نہیں ہوا جولائی دو ہزار اٹھارہ سے ابھی تک پینڈنگ ہے اس کی وجہ سے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے یہ اتنی مشکل ہے یہاں سے پاند مین میں جاتا ہے پاند مین لگ جاتا ہے کینڈا بھی لگ جاتا ہے اتنی پرشانی ہے اور آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے گاڑی ہے کیا ہے موٹر سائیکل بھی ہے گاڑی موٹر سائیکل بھی پندرہ منٹ اضافی آپ کو سفر کرنا ہے چل یہ چھیک ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے یہ پل کب سے زیرے تعمیر ہے پتا نہیں ہے تو ان کو پتا ہوگا جو بنا رہے ہیں اور اگر اس کی وجہ سے شہریوں کو کسی مشکل کا سامنا ہے بہت زیادہ پریشانی ہے جیسے جیسے یہ ٹریفک ہی ہے ہمارے جو پردی طرف سے آتے ہیں لوگ انشاءالہ مار روڈ کی طرف سے ادھر سے ان کو جانے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے کب سے آپ اس کو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں دو ماہ ہو گئے ہیں تکلیمان اس کو یہ لوگ ڈسٹرٹ بہ رہے ہیں بہت زیادہ کام رکھا رہا ہے ادھر اور بڑی پریشانی آنے جانے کی کیسی پریشانی ہے پریشانی جس نے جانا ہے وہ اتر ہی اتر جاتا ہے ادھر سے پھر آنا پڑتا ہے ہم کو بڑے آدمیوں کے لیے بڑی بڑی پریشانی ہوئی بھی ہے اگر امرجنسی ہو جائے ایمبولنس کو جلدی جانا ہوسپیٹل تو پھر بہت مشکل ہے چکر کار کے آنا پڑتا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے پیدل چلنے والے کس طرح سے گزر رہے ہیں یہاں پر خطرہ اس طرح سے ہے کہ اوپر ٹرین کا ٹریک ہے اور ٹرین یہاں سے آ بھی رہی ہے اور اس جانب سے جا بھی رہی ہے یعنی کہ ڈبل ٹریک ہے تو دونوں طرف سے ہمیں ٹرینز آتی جاتی دکھائی دے رہی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے اس میں مزدوروں نے جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کے وہ بھی معیین نہیں کی گئی ہیں حفاظتی تدابیر اور حفاظتی گیجٹس جو ہیں اس کے بغیر حفاظتی تدابیر کے اگر میں بات کروں تو وہ مزدوروں کے لیے بھی ہونی چاہیے اور جو یہاں سے پیدل گزر رہے ہیں ان کے لیے گزرنا بھی نہیں چاہیے یہاں سے کیونکہ یہ جگہ وہ خطرے سے خالی نہیں ہے کس طرح سے اس کی جو خدائی ہوئی ہے اس کے علاوہ جس طرح سے یہاں سے ٹریک سوپر سے گزر رہے ہیں اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہے زین کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں چاہے کاسا ڈیویلپرز ہیں اے کے بی ہیں کوئی بھی کنسرکشن کمپنی ہیں پرائیوٹ تو ہیں اور ان دیکوں کے لیے ان کو اچھے خاصے پیسے بھی ملتے ہیں لیکن مزدوروں کا ہر جگہ یہی حال ہوتا ہے نہ تو مزدوروں کی حفاظت کا خیال رکھا گیا ہے نہ یہاں سے گزرنے والے لوگوں کی حفاظت کا خیال رکھا جاتا ہے اچھے ماما جی آپ کہاں جا رہے ہیں میں دعائی لینے جا رہا ہوں تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو رستہ دیا جا رہا ہے جو پیدل چلنے والے ان کے بھی حقوق ہیں ہاں مسئیبت ہے کیسے چلے کو گر جائے پھر گزرنے کا کوئی انتظام بھی نہیں یہ کیا بن رہا ہے بہت مشکل آتا ہے بہت شکریہ آپ نے دیکھا ہے یہاں سے کتنے لوگ ہیں جو پیچھے کھڑے ہو گئے اور ہم یہاں سے چلتے ہیں اور پھر میں آپ سے کومنٹ لیتی ہوں یہ جو آپ سے تمام پوائنٹس میں ناظرین سے شیئر کیے اس پر کیا کہیں گے اچھا مدیہا بیسیکلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ LDA کی اور کنسلٹنٹ کی کہ یہ تمام جو پری کوشری میرز ہیں ان کے اوپر عمل درامت کروائیں لیکن یہ آپ دیکھیں کہ سات سو ملین کا پروجیکٹ ہے لیکن کسی جگہ پہ کوئی حفاظی تدابیر نظر نہیں آ رہی اب دیکھیں کہ میٹرو اورنج ٹرین کے اوپر ابھی تک چوالیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جو کہ اون ریکارڈ ہیں تو کیا یہاں پہ بھی کسی ہلاکت کا انتظار کیا جا رہا ہے اچھا جب ہلاکتیں ہوتی ہیں اورنج ٹرین ٹریک کے اوپر جو مزدور فوت ہو چکے تھے ان کے جو ایف آئی آر ہے وہ کس کے اوپر کٹتی ہے دیکھیں تھی وہ بچارے پہلے ہی غریب لوگ ہیں تو حکومت کیا کرتی ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کر دیتی ہے اور اس کے بعد معاملہ دبا دیتی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو امیر شہر ہے اس کے اوپر یہ ایف آئی آر دلچ ہونی چاہیے امیر شہر کے اوپر لیکن ہوئی نہیں لیکن ابھی تک چوالیس ہلاکتیں ہیں اس کے علاوہ شہر لاہور میں جتنے بھی پروجیکٹس ہوئے ابھی تک وہ تین سو ستاہید ہلاکتیں ہو چکی ہیں پچھلے دس سالوں میں لیکن امیر شہر کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے ان کے جو وہ رسائے ان کو پیسے دے دیے جاتے ہیں اور معاملہ دب جاتا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک موریا پول انڈر پاس کا جو تسیم منصوبہ چل رہا ہے سات سو ملین کا پروجیکٹ ہے ستر کروڑ روپے کا لیکن اس کے باوجود پیسے بچائے جا رہے ہیں اب دیکھیں یہ واضح طور پہ جو کنٹریکٹر ہوتا ہے اس کو یہ فیور دی جاتی ہے کنٹریکٹر کے چھوٹے چھوٹے پیسے بھی بچائے جاتے ہیں اگر آپ نے پری کوشنری میئرز وہاں پہ اڈاپ کروانی ہے تو اس کے اوپر فنڈ تو لگیں گے لیکن یہ الڈی اے کا اور ٹھیکے داروں کا ایک گٹ جوڑ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹھیکے دار کو نواز آ جاتا ہے یہاں پہ عبارت درج ہے کہ یوٹن ممنوع ہے لیکن یہاں پہ عبارت یہ درج نہیں ہے کہ خطرہ ہے کنسکشن کا کام ہو رہا ہے دیکھیں مدیہہ اب یہاں پہ نہ تو کوئی سائن بورڈز ہیں آپ کو کسی جگہ پہ کٹا نظر نہیں آ رہے یہ آپ دیکھیں کوئی بارہ فٹ سے گہری وہاں پہ کھدائی ہو چکی ہے اور اوپر سے ٹرین نے بھی گزرنا ہے اوپر سے ٹرین چل رہی ہے اصل چاہیے تو یہ کہ اس کو دونوں طرف سے بند کر دیں جب اس کے ساتھ ایک اور انڈر پاس موجود ہے تو اس کو استعمال کروایا جائے مگر ال ڈی اے یہاں پہ پری کوشنری مجھد استعمال کروانے میں اور کنسکشن کروانے میں اور جو ان کو رولز دیئے گئے ہیں جس کے مطابق ان کا منصوبہ پاس ہوتا ہے اس پہ عمل درامند نہیں کروا پا یہ جو منصوبہ ہے بلخصوص ایک موریا پل کا ابھی ال ڈی اے کی زیرنگرانی چل رہا ہے بلکل ایسے یہ ال ڈی اے کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر جتنے حفاظتی تدابیر ہے ان کے لئے سائن بورٹس بھی لگائے کرٹن جو جدید تعمیراتی کام آج کل کیے جاتے ہیں ڈیویلپٹ کنٹریز میں انڈر ڈیویلپٹ کنٹریز میں وہاں پر گرین کرٹنز یا کسی بھی قسم کے کرٹنز ضرور لگائے جاتے ہیں تاکہ فضاء کو یعنی ہوا کو آلودہ ہونے سے بچایا جا سکے یہ جیسے ابھی ہم لوگوں نے پہلے افتتائیہ میں بھی بتایا درمیان میں بھی بتایا کہ یہ سات سو میلین کا پروجیکٹ ہے تو پھر یہ سات سو میلین یعنی ستر کروڑ کہاں لگ رہے ہیں اور حفاظتی تدابیر کہاں ہیں اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کس طرح سے بن رہا ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اب اس پروجیکٹ میں ابھی سٹارٹ ہی ہوا ہے خیر یہ تو سابق دور حکومت کا پروجیکٹ تھا لیکن سٹارٹ ہی ہوا ہے تو اس میں مشکلات آنا شروع ہوگی ہیں بیسیکلی مدیہہ یہ پروجیکٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹریفیک جیم رہتی ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے خیر اس کی وجہ سے ٹریفیک تو جیم رہ رہی ہے لیکن بزدار سرکار نے اس پروجیکٹ کے لیے جو اٹھانون کروڑ اپیت ہے جس کے لیے لینڈ ایکوزیشن کرنی تھی تاکہ سڑک کو کھلا کیا جا سکے وہ بھی جاری نہیں کیے یہاں سے اردگیر سے لینڈ بھی گراب کرنی لینڈ ایکوائر کرنی تھی تاکہ سڑک کی ایک لینڈ کو بڑھایا جائے اور ٹریفیک ابھی ہم جب آ رہے تھے آفیس سے تو آپ نے دیکھا کر آسے میں کس قدر ٹریفیک جیم تھی تو آلٹی میٹلی یہ پورا تھا کہ سرکولر روڈ کی توسیح کی جائے ایک موریاپول انڈر پاس کو بنایا جائے اب اس کے لیے بزدار سرکار سنجیدہ نہیں ہے اس پر پیسے جاری نہیں کر رہی اس پر جو الڈی ہے وہ کام کرنے سے انکاری ہے میں کتنی دکت ہوتی ہے کب سے یہ کام شروع ہو چکا ہے اور دو تین مہینے میں صرف ایک گڑا کھوڑا کیا پریشانی ہے جب یہ پول بند ہے تو کتنا دیر لگتا ہے آپ کو کتنی دیر لگتی ہے سفر کرنے میں تین مینے ہوگے یہاں سے یہ ویسے بلڈوزر کڑا ہے کام نہیں کر رہے تین مینے سے پورا تین مینے ہوگا ہم یہ در روز آنا آتی جاتے ہیں تو یہی پیش پریشانی ہے حکومت کام شروع کر دیتے پتہ نہیں یہ تکدار کام نہیں کرتا ہے یا سرکار نہیں کرتا ہے لیکن کیوں اس میں سالو لگتا ہے کس بات سے جواب چاہیے آپ کو جواب مانگے کس سے مانگیں گے حکومت سے مانگ رہے کس سے مانگ رہے ہیں کیا مشکلات ہوتی ہیں جب یہ راستہ بند ہے تو آنے جانے میں یہ سفر کی بہت مشکلات بہتا ہے وہاں سے لنبا سفر کاٹ گانا پڑتا ہے ہمیں یہ پول کپ سے تمیر ہو رہی ہے پیٹرل بھی زیادہ لگتا ہے اور وقت بھی بلکل ٹائم زیادہ ہوتا ہے ہم سٹوڈنٹ بھی ہیں کیا کرتے ہیں آپ میں الیکٹریکل انجینرنگ کر رہا ہوں یوڈی لاور میں الیکٹریکل انجینرنگ کر رہے ہیں تو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ انجینرنگ سمجھ آ رہی ہے آپ کو ایسے ہوتی ایسے کام ہوتا ہے نہیں یہ تو سیویل انجینرنگ ہی کنٹرول کر سکتا ہے تو تاریں بھی گزر رہی ہیں نا الیکٹریکل میں نے اس لئے بوچھا یہ تو کرنٹ بھی عوام کا جانے بھی جا سکتے ہیں اس خطرے بغیرہ کی تھی جو اس کو جال دا جال تمیر کرنا چاہیے کیا کہیں گے کتنی دیر لگتی ہے آپ کو آنے جانے میں ٹائم بہت یاد ہے بہت سفر مطلب آدھے ہندے کی جگہ گھنٹا لگیتا ہے اور آپ کے سامنے یہ دیکھیں گندگیاں محمد رویر تنویر صاحب نے جس طرح سے کہا کہ یہ اہم شہرہ ہے اہم اس لئے جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ شمالی لاہور کو سینٹرل لاہور سے کنیکٹ کرنے کا واحد ذریعہ ہے واحد سڑک ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کی الڈینیٹ سڑک ہے یہاں سے گھوم کے منارے پاکستان سے اس جگہ آنا پڑتا ہے اور ہم لوگ بھی جب شوٹ پہ جاتے ہیں اور زین آپ بھی یہاں پہ جب سفر کرتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے ٹرافک میں جام ہو جاتے ہیں ہم لوگ اور اس کے علاوہ جو وقت کا زیاہ ہے وہ بہت زیادہ ہے مطلب آپ دوپہر کو نکلے تو شام کو گھر پہنچتے ہیں یہاں بیک آرز میں تو ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ آپ ٹرافک میں سٹک رہتے ہیں یعنی ڈیلوے سٹیشن سے ایک موریا پول تک صرف سفر کرنا آپ کے لیے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ درکار ہے اور یہاں پہ ایک پروجیکٹ پہلے بھی تھا کہ وہاں سے ایک فلائی اوور بنا دیا جائے اور وہ ایک موریا پول سے آکے نیچے اترے لیکن وہ پروجیکٹ بھی ڈراؤپ ہے ایک لامی کے لیے معذرت وہ دیکھئے ناظرین پہلے بھی ایک خاتون تھی جو کہ ہسپٹل جا رہی تھی اور ایک اور بزرگ ہیں جن کو کس طرح سے یہاں سے لائے جا رہا ہے یہ پاکستان کی اور لاہور شہر کی جو صورتحال ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں ہمیشہ کہتی بھی رہوں گی اور جب تک میری اس بات کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوگا میں اس چیز کو اجاگر کرتی رہوں گی کہ لاہور شہر کو دو ہی سو میں ڈوائٹ کیا جاتا ہے شرمالی لاہور ایسا دیکھتا ہے ناظرین یہ دیکھیں کہ جہاں پہ مریض بھی اس کو ہاتھ پکڑ کے اس طرح سے لائے جاتا ہے شرمالی لاہور کے بیشتر گلیوں کا یہ عالم ہے لیکن جب ہم ڈوائلپٹ لاہور میں ہم اس سائٹ پہ جلے جائیں جہاں پہ ڈیفنس جہاں پہ جرہو ٹاؤن جہاں پہ مورل ٹاؤن کی علاقے ہیں وہاں پر حکمرانوں کی اور ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کی زیادہ توجہ ہوتی ہے لیکن اس طرح کے شہر دنیا بھر میں اور زیادہ بھی ہیں جہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن کام بھی وہاں زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ ووٹ بھی وہی سے زیادہ ملتے ہیں لیکن دیکھیں نا مدیہا وہ شمالی لاہور کا بندہ ہو یا سینٹر لاہور کا بندہ ہو ووٹ تو ایک ہی ہے نا ہے تو وہ لاہور شہر کے باسی نا آپ کیوں نہیں ان کی طرف توجہ دیتے اب دیکھیں پانی یہاں پہ کھڑا ہے آپ کرسٹرکشن کا کام نہیں کر رہے تین ماہ کا پروجیکٹ تھا اڑائی ماہ گزر گئے ہیں پاندرہ دن بعد اس کی ڈیڈ لائن ختم ہو جانی ہے کس وقت مکمل کریں گے ابھی تو کچھ نظر ہی نہیں آیا ڈیڈ لائن کے حوالے سے بتا دیجئے کونسی ڈیٹ ہے ابھی مزید پاندرہ دن درکار ہیں اس کے لیے پاندرہ دن میں تو کچھ بنا ہی نہیں آپ ہے تو ڈیڈ لائن تو آ گئی بلکل ایسے 31 مارچ تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ 31 مارچ کو یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو ابھی تو منصوبہ لگتا ہے کہ ابھی شروع ہوا ہے مکمل ہونا تو ایک لائن میں ایکے بھی کمپنی کے لیے کیا کہیں گے اس پروجیک کو مکمل کریں جس چیز سے روزی کمارے ہیں آپ جس سے پیسے کمارے ہیں جس عوام کی خدمت کر کے ان کی کم از کم خدمت کرنے کا حق تو ادا کریں چلیے ناظرین یہاں پر ہم لوگوں نے آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا ہے 31 مارچ اس منصوبے کی ڈیڈ لائن ہے 15 روز میں آپ ایک مردبہ کیامرے کے آنکھ سے دیکھ لیں کیا آپ کو یہ منصوبہ کمپلیٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ اپنا جواب خود ہی جان چکے ہوں گے بریک کے بعد ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے جو کمپنیز ہیں جو ٹھیکے دار ہیں جو اے کے بھی ہے جو اس کمپنی کی ویڈ جس نے جیتی ہے کیا اس کی ڈیلے کا جو کسور وار ہے وہ ٹھیکے دار ہے یا پھر حکومت ہے یا پھر کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک منصوبہ اتنی دیر تک پڑا رہتا ہے پینڈنگ رہتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ سائنس پی آپ تک پہنچ آنے کی ہم کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے